بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹتا ہے جب وضو نہیں ٹوٹتا ہے بہت سارے دوست اور بہت سارے احباب کنفیوز رہتے ہیں کہ میں ابھی ڈاکٹر کے پاس سے انجیکشن لگوا کر آیا ہوں میں ابھی ڈاکٹر کے پاس سے اپنا بلٹ ٹیسٹ کروا کے آیا ہوں تو کیا مجھے نماز پڑھنے کے لئے وضو کرنا پڑے گا یا قرآن قریب کی تلاوت کیلئے وضو کرنا پڑے گا یا میں اسی وضو کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں میرا وضو باقی ہے یا نہیں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس تعلق سے تو آج اس کلپ میں اس کو بہت شوٹ میں بتا دوں گا تاکہ آپ کا یہ کنفیوزن ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے میری ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مسئلہ بتایا نہیں بلکہ سمجھایا جائے سکھایا جائے تاکہ آپ آگے کبھی کنفیوزن کا شکار نہ ہوں کہ اب اس حال میں ہم کیا کریں اس لئے میں سارے شکل بازے کر دیا کرتا ہوں انجیکشن آپ نے لگبایا بوڈی کے اندر اور اس بوڈی کے اندر انجیکشن جب نکالا گیا تو اس سے خون اپنی جگہ سے نکل کر نہیں بہا یا تھوڑا سا خون نکلا اس کو ساف کر دیا یعنی اتنا خون نہیں تھا کہ اگر اس کو نہیں ساف کرتے تھے وہ بہ جاتا تو آپ کا وضو باقی رہے گا یعنی اگر تھوڑا سا خون نکلا اتنا خون جو اپنی جگہ پر ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ کا انجیکشن لگا اور اس سے بہت زیادہ خون نکلا جس سے بہنے لگ گیا آپ نے بلٹ ٹیسٹ کروایا بلٹ ٹیسٹ میں ظاہر ہے بہت سارا خون جو آپ کے بوڈی سے لیا جاتا ہے تو اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو بلٹ ٹیسٹ کے لئے یا اسی طریقے سے بوڈی سے خون نکل کر اپنی جگہ سے نیچے کی طرف آ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر تھوڑا سا خون نکلا اپنی جگہ سے وہ باہر کی طرف نہیں گیا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا بس اتنا خیال رکھیں کہ اس خون کی مقدار کتنی تھی امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کریئر ہو گیا ہوگا اس طرح کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل افضل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ